ہی ایلو گائز میراڑا میں عثمان اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں اور یہ ویڈیو امید ہے کہ آپ کے بہت کام آئے گی یا پھر کہہ لیں کہ اگر آپ اس پلیٹ فورم پہ پہلے ہی کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے اس میں بہت زاری انفرمیشن آپ کو مل جائے گی تو یہ ایک پلیٹ فورم ہے آپ کے سامنے یہ میں نے ویب سیٹ اوپن کی ہوئی ہے یہ اس کا نام ہے ای ای ایڈز ڈوٹ بی کے پاکستان کی یہ ویب سیٹ ہے اب یہاں پہ یہ ایک ارننگ ویب سیٹ ہے ارننگ کس طرح ہوتی ہے تو جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ویب سیٹ ہوتی ہیں پی ٹی سی ویب سیٹ جہاں سے آپ اپنی ویب سیٹ کے لیے ٹرافک بائے کرتے ہیں یا اپنی کوئی چیز پروموٹ کرنے کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن دوسری جانے پی ٹی سی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ آپ کو مختلف ویڈیوز ملتی ہیں ویڈیو ایڈز کہہ لیں جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ایڈز دیکھیں گا اور اس کی آپ کو ارننگ ہوگی اور دوسری بات یہ کہ یہ فری نہیں ہے اس میں آپ کو پلانز پرچیز کرنے پڑتے ہیں یعنی کہ ڈیفرنٹ پلانز ہوتے ہیں اس میں ہر پلان کے حساب سے آپ کو مختلف ایڈز کی لیمٹ ہوتی ہے یعنی کہ آپ ایک دن میں کتنے ایڈز دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ان کو پی کرنا پڑے گا تو اس کے بعد یہ آپ کو کوئی پلان دے گئے کوئی تین مہینے کا ایک کوئی پانچ مہینے کا ایک کوئی سال کا ٹھیک ہے اور آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں تمام ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ یہ ریل ہے یا فیک ہے یا کس طرح یہ کام کرتی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہوتا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کر دیجئے تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ یہ ان کا ہوم پیج ہے اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ آئیں گے یہاں پہ آپ کو دو اپشن مل جائیں گے لوگ ان اور ریجسٹریشن کا تو یہاں بھی آپ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں تو خیر اس کو ہم چھوڑتے ہیں تو میرا کام صرف یہ ہے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل گائٹ کروں گا یہ اس میں کوئی بھی تو نہیں بڑی وہ نہیں ہے ریجسٹریشن میں وہی نمبر بغیرہ سارا کچھ ایمیل بغیرہ مانگ کے آپ کے ریجسٹر ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کو ان کے پلانز دکھا جاتا ہوں پلانز کس طرح کام کرتے ہیں سو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پلان ہے اب یہاں پہ یہ 500 آ رہا رہا گئی یہ ڈیجر 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 کیا لکھا ہوا ہے پتہ نہیں لیکن پہلے ادھر رپیز لکھا ہوا تھا شاید ان کی کوئی بیک اینڈ پہ کوڈنگ کا کوئی ایشو آ رہا ہے تو مطلب کہ یہ 500 روپے کا یہ بیسک پلان ہے اب اس میں آپ ڈیٹیلز چیک کر لیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ڈیلی لیمٹ ایک پی ٹی سی یعنی کہ آپ ایک ایڈ صرف ڈیلی کا دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ شاید زیادہ تھی تین ایڈ دیکھ سکتے تھے ابھی انہوں نے کم کر دیا اور یہاں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ صرف ایک ایڈ آپ ڈیلی کا دیکھ سکتے ہیں ریفرل بونس آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ریفرل کے لیول بنوئے یعنی کہ جتنے زیادہ لوگوں کو آپ ریفر کریں گے اپنے تھرو ان کے ذریعے آپ کو ان کی ان کا بھی آپ کو پرسنٹیج ملے گی اور یہاں پہ یہ پرائز آگی اور یہاں پہ ویلیڈیٹی آپ چیک کر لیں ون فیفٹی ڈیس یعنی کہ تقریباً پانچ مہینے کا یہ پہکیج ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ ون پی ٹی سی ایڈ کی پرائز کیا ہے یعنی کہ اگر آپ ایک ایڈ دیکھتے ہیں تو اس کے آپ کو پیسے کتنے ملتے ہیں سو پرینڈز اس کی جو پرائز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک ایڈ دیکھنے کی پانچ روپے سے لے کر سات آٹھ روپے تین چار روپے بھی ملتے ہیں اور اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملتے ہیں میرے ہمیں پانچ سے زیادہ آپ کو نہیں ملتے ایک ایڈ سے تو ایک ایڈ اگر آپ دیکھتے ہیں ڈیلی کا تو آپ کو پانچ سے سات روپے ہرننگ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ ریفرل کرتے ہیں تو اس کی آپ کو ارننگ تھوڑی سی زیادہ ہو سکتی ہے یعنی کہ جتنے زیادہ آپ لوگوں کو جوائن کروائیں گے اور یہاں پہ اگر آپ اندازہ لگا لیں ون فیفٹی کو ملٹیپلائی فائی سے کر لیں تو سیون فیفٹی بنتا ہے یعنی کہ پانچ سو روپے کا پلان بائی کر رہے ہیں اور اس پانچ مہینے آپ نے اس پہ ڈیلی کے ایک ایک ایڈ دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کی میکسیمم بھی ایک ہزار روپے آپ کو ملے گا ٹھیک ہو گیا پانچ سو روپے لگا رہا ہے اور اس پہ آپ کو پانچ سو روپے پروفٹ ملے گا تو مطلب ڈیلی کے دو تین روپے آپ کو ورننگ ہوگی ٹھیک ہو گیا اور اس پہ جب آپ ویڈڑا لگوائیں گے تو آپ کو تقریباً نو سے دس دنوں بعد آپ کو ویڈڑا ملے گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کام کس طرح کرتے ہیں کہ یہ ایزی پیسہ جیس کیش وغیرہ ان کے کافی سارے میٹھرز ہیں مینولی کام کرتے ہیں آپ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے سینڈ کر کے ان سے واتس اپ پہ یا ان سے کونٹیکٹ کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے ڈیپوزٹ کرنا ہے تو پھر یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ کر دیتے ہیں اور اسی طرح یہ باقی بھی آپ پلان دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو اب میں مین بات پہ آتے ہیں کہ یہ کیا یہ ریال ہے یا فیک ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی جو ویب سیٹس آتی ہیں یا اس طرح کی جو کنسیپٹ پہ کام کرنے والی پہلے بھی وہ ساری اپلیکیشنز اور ویب سیٹس آ چکی ہیں اور اس میں اسی طرح اپنے ہوتی ہیں مطلب کے آپ نے پرشیس کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کو تھوڑا پروفٹ رکھ کے آپ کو کہتے ہیں آپ کے اتنی ارنینگ ہوگی ٹھیک ہے اب یہ کیا کہتے ہیں کہ شروع شروع میں تو یہ آپ کو ان یقانی دیتے ہیں مطلب جو بھی آپ کے پیسے بنتے ہیں ٹھوڑے بہت جس نے بھی بنتے ہیں تو یہ آپ کو انسانیو دیند دیتے ہیں بہت سارے لوگ کیا کرتا ہیں دس دس آزار رپے کا یہ پیکچیٹ دیتے ہیں پہلے لگا ل 게임 اور اس کے بعد سیون ایڈز ہیں اس میں ڈیفرنٹ قسم کی آپ کو ارننگ ہوتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے دوستو دوستو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس میں پلان پرچیس کر لیتے ہیں آپ ارننگ کر لیتے ہیں تو شروع میں یہ آپ کو ارننگ دیتے ہیں یہ اسی طرح کام کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے یوزرز بڑھ جاتے ہیں ظاہری سی بات یہ ریفرل سسٹم رکھا ہی اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو جوائن کروائیں اور آپ کو بھی اگر کسی نے بتایا ہوگا تو وہ آپ کو بھی آپ کے کسی دوست نے یہی کہا ہوگا کہ یہ نہ جوائن کرو اپنے ریفرل کے ذریعے وہ اس نے جوائن کروایا ہوگا یا کروانے کی کوشش کی ہوگی تو آپ نے یہ بلکل بھی اس کو جوائن نہیں کرنا میں آپ کو ریکومنٹ کر رہا ہوں ایک تو اس میں کوئی اتنی خاص ارننگ نہیں اور دوسرے نور پر یہ فیک ہوتی ہیں اس طرح کی ویب سیٹ اس کا کوئی آپ کو کہیں پر کوئی ویریفائیڈ نہیں ہے کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ملے گا یہاں پہ اس کے آپ کوڈنگ چیک کر لی یا رپیس کی کوڈنگ کا کوئی حال نہیں ہے مطلب کہ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی کوئی کوئی پروفیشنل کمپنی ہے بٹ آپ کے تسلی کے لیے میں یہاں پہ سکیم ایڈوائزر اوپن کر لیتا ہوں اور سکیم ایڈوائزر کا سبھی کوئی پتا ہوگا یہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ مطلب کسی بھی ویب سیٹ کا چیک کر سکتے کہ یہ سکیم تو نہیں ہے کتنے پرسنٹ یہ وہ سارا آپ کو ویب سیٹ کا بتا دیتی ہے تو یہاں پہ اس کا یو ایرل کوپی کر ل سابق کوئی مسید کر دیتے ہیں اور سرچ پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ خود چیک کر سکتے ہیں اس کا ٹورٹ سکور سی رب سیکس ہے اور یہاں پہ لوگ اپنی ریویوز بھی دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ سو میں سے صح convenience مقلہ Finance کا ٹورٹ السیکس ہیں یعنی کہ یہ بہت زیادہ رسکی ویب سیٹ ہے سکم ایڈوائزر کے تھو اب یہاں پہ نیچے اگر ہم آئے تو یہاں پہ آپ کو لوگوں کے ریویوز بھی مل جائیں گے یعنی کہ آپ کے جیسے کچھ جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہوگا تو ان کے یہاں پہ آپ ریویوز بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ کسی کہا ہے کہ فراڈ آئی ویسٹڈ مائی پور تھاوزن روپیز جس لائک مائی پائیو ریفرلز تو یہ بندہ یہ کہہ رہا کہ میں نے اپنے پانچ دوستوں کو بھی ریفرل کروایا اور اپنے بھی چار ہزار زائے کی اور اس طرح مطلب کہ یہ اس نے ایک سٹار ریٹنگ مطلب یعنی کہ یہ فراڈ ہے یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بہت ساری ریویوز مل جائیں گے ریڈ مور پہ اگر ہم جائیں تو یہاں پہ سی مور ریویوز پہ اگر ہم کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ سارے مطلب کہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فراڈ ہے اور یہاں پہ سکیم ایڈوائزر کی کوئی بھی ویب سیٹ بھی جس پہ آپ کام کرنا چاہے تو اس پہ ہمیشہ آپ نے سکیم ایڈوائزر پہ آکنے اس کا سکور چیک کر لینا ہے کم از کم ایٹی ہو تو اس کے بعد آپ نے اس پہ کام کرنا ہے تو یہ ہنڈر پرسن گارنٹیڈ ہے کہ یہ ویب سیٹ ٹوٹلی سکیم ہے آپ نے کسی کے جھانسے میں نہیں آنا نہ اس پہ کوئی ارننگ یا کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو یہ شروع شروع میں ایسی ہوتا ہے کہ تھوڑے کسی کسی کو ارننگ دیتی ہیں تاکہ وہ اور لوگوں کو جوائن کروائے اور جب زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بھاگ جاتے ہیں اور آپ کے بھی پیسے ضائع ہوتے ہیں تو خود تو آپ ڈوبتے ہیں پھر آپ دوسروں کو بھی لے کے ڈوبتے ہیں تو اس چیز سے آپ بچیں اور اس سے جتنی جلدی اگر کوئی اس پہ کام کر رہا ہے تو میری اس سے یہی گزارش ہے کہ اس پہ بالکل بھی کام نہ کریں یہ بالکل فیک ویب سیٹ ہے آپ نے کسی کے جھانسے میں نہیں آنا اور کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بہترہ بلوگنگ یا اس طرح کی جو ریل چیزیں ان پہ کام کریں تاکہ آپ کو ریل ارننگ ہو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ